موسیقی عزیز دوست و محترم ناظرین میں حسین اندریاس ہوں اور خداوندی عصو مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور ہفتے کے لیے ایک اور دن کے لیے کہ خداوند نے مجھے میری زندگی میں بخشا تاکہ میں نفس حیات رکھ سکوں اس ربع مسکون میں اس ربع میں جہاں ہم سب ساکن ہیں ہم سب ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں ہم سب خدا کی صورت پر پیدا ہوئے خلق ہوئے اور آدم و ہوا میں ہم سب ہم سب بہن اور بھائی ہیں خداوند ایک ہی آدم سے ایک ہی ہوا سے اس ساری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی لسانیت رنگت مذہب دین دھرم فلسفے ایمان کچھ بھی ہوں ہم آدمی ذات ہیں اور جب ہم ایک ہی بدن سے ہیں ایک ہی ہیں انسان ہیں تو اگر ایک بدن کے ایک عزف کو اگر درد ہو اور اگر ہم کہیں کہ وہ درد مجھے محسوس نہیں ہوتا تو شاید ہم اپنے آپ کو آدمی نہ کہیں شاید ہم اپنے آپ کو آدمی نہ کہیں شیخ سادی نے بہت ہی خوب فرمایا کہ اگر روزگار میں ایک جسم کے ایک حصے کو درد آئے اگر آپ کو یہ محسوس نہ ہو تو شاید آپ کا نام آدمی نہ ہو آپ پر وہ آدمیت کا جو نام ہے وہ شاید نہ ہو اور ہم مسافر ہیں سارے کے سارے مسافر ہیں کوئی فرق نہیں ہم مسافر ہیں وہ گیت مجھے یاد آیا فلم کا نام یاد نہیں مگر جتیندر صاحب اس فلم میں میرے خال میں ہیں آدمی مسافر ہے آتا ہے جاتا ہے آتے جاتے رستے میں یادیں چھوڑ جاتا ہے ہم یادیں چھوڑ جاتے ہیں آتے جاتے ہیں ہم مسافر ہیں ہم مسافر ہیں اور ان یادوں میں وہ کونسی چیزیں ہیں جب ہم چھوڑ جاتے ہیں نفرت ہے کینا ہے بغض ہے عدوت ہے نجاد پرستی ہے نسل پرستی ہے لسان پرستی ہے مذہب اور دین پرستی ہے یا پھر وطن پرستی وغیرہ ہے یا پھر خدا پرستی ہے سب پرستشوں سے اوپر انچا خدا پرستی ہے باقی پرستی جو ہیں وہ بت پرستی ہے در حقیقت میں ہم خدا پرست اور ہمیں خدا دوست خدا دوست اور انسان دوست ہونی چاہیے انسانوں کی پرستش ہمیں نہیں کرنی چاہیے لسانیت کی پرستش نہیں کرنی چاہیے کسی دین دھرم کی پرستش کسی زیارتگاہ کی پرستش ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ سب کچھ بت پرستی ہے پرستش میں ہمیں صرف خدا کے سامنے آنا ہے اور ہمیں خدا کی پرستش کرنی ہے خدا کی عبادت کرنی ہے پرستش فارسی لفظ ہے اس کے معنی عبادت ہے عربی میں اگر میں کہتا ہوں کہ میں کسی کا پرستار ہوں تو اس کے معنی ہے میں اس شخص کا عابد ہوں یہ لفظ آج کل عام ہے مگر ہمیں ہر لفظ کی تہہ میں جا کر ہمیں یہ سوچنی چاہیے کہ جو ہم اپنی زبان سے اپنے موں سے اگل دیتے ہیں اس کے معنی کیا ہے کیا ہم کسی چیز کو خدا کے برابر لاکر کھڑا کر دیتے ہیں یہی وہ چیز ہے جسے ہم بت پرستی کہتے ہیں خدا نے ہمیں اس دنیا میں اس لیے رکھا ہے جب ہم یادیں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو وہ یادیں جو ہیں خدا کے فضل رحمت خدا کی شفقت ان سب چیزوں سے بھری ہوئی ہوں ان سب چیزوں میں ہمیں آگے آگے ہونی چاہیے نہ کہ نجاد پرستی اور نسل پرستی مذہب اور دین پرستی میں اب مذہب اور دین پرستی کی بات جب ہم کریں جو حالات اس وقت اسرائیل اور حماس کے بیچ میں ہے ان سب کا منبع جو ہے ریشہ جو ہے جڑ جو ہے وہ دین اور مذہب پرستی ہے حماس کے لوگ دین کو بنیاد لے کر لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس قرعہ ارز سے ہم یہودیوں کو بلکل پاک کریں گے تب ہی تو آخرت ہوگی تب ہی تو قیامت ہوگی تب ہی تو مہدی آئے گا جیسے کہ حضب اللہی کہتے ہیں مہدی تب ہی تو آئے گا تو ان کا مقصد ہی نفرت پر مبنی ہے یہودیوں کے خلاف اور یہودی بھی جنہوں نے اپنے مولا اپنے مسیح کو رد کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں وہ اپنوں میں آیا اپنوں نے اسے رد کیا وہ یہودیوں کے بیچ میں جیسے کہ وعدہ ہوا خداون کے مقدس کلام میں کہ یہودیوں میں سے ہی نجات آئے گا نجات بشر آئے گا تو وہ جب آئے تو انہوں نے اسے رد کیا آپ اسرائیل نہیں گئے ہیں میں گیا ہوں کئی بار اور وہاں پر اگر جو کٹر پنتھی جسے کہتے ہیں جو بہت ہی مذہبی لوگ ہیں ان کے سامنے اگر آپ انجیل کو دکھائیں یا خداون ییسو مسیح کے بارے میں بات کریں تو وہ تھوکیں گے آپ پر برا بھلا کہیں گے جاؤ اپنے گھر جاؤ یوں کہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے خداون اپنے مولا اپنے مشیخہ کو رد کیا ہوا ہے وہ اب بھی سوچتے ہیں کہ مسیح آنے والا ہے ہاں آنے والا ہے دوبارہ مگر پہلی مرتبہ وہ دو ہزار سال پہلے ان کے بیچ میں آئے جیسے کہ خداون کے کلام میں وعدہ ہوا بیت لہم میں ان کا جنم ہوگا ناصرہ میں وہ پھلے گا بڑا ہوگا یہ سب چیزیں نبوت کے مطابق ہوئیں اور اس کے مسلوب ہونے کے بارے میں یسعیہ نبی نے واضح طور پر اس کے باون اور ترپن باون اور ترپن یا پھر سندھی میں کہوں ترون جا یا سرائکی میں اس باب میں واضح طور پر خداون ییسو مسیح کے مسلوب ہونے کے بارے میں یا پھر ایوب نے اس کے زندہ ہونے کے بارے میں واضح طور پر نبوتیں کی یہ سب کچھ ان کے پاس ہے مگر وہ پھر بھی رد کرتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں میں اب بھی پٹیاں بندھی ہوئی ہیں اور یہ پٹیاں اس لیے کہ وہ دین پرست اور مذہب پرست ہیں خداون نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم نے یروش علم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے اور یروش علم جو ہے وہ اس دنیا کا قلب ہے جب تک پوری سلامتی یروش علم میں نہیں برپا ہوگی تب تک یہ لڑائیاں جھگڑے مسائب مشکلات دین پرستی نجات پرستی نسل پرستی یہ سب کچھ جاری رہیں گی تو یروش علم کی سلامتی جو ہے وہ کب کیسے ممکن ہے کتاب مقدس میں مکاشفے میں ازیقل کے کتاب میں یا پھر دانیال کے نبی کے کتاب میں اور تیسلنوائکہ کے نام خط میں پالوس رسول نے یہ واضح کیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب خداون یسو مسیح آئیں گے سب سے پہلے وہ اپنے بندوں کو اپنے فرزندوں کو اپنے مؤمنوں کو اپنے ساتھ اٹھائیں گے لے جائیں گے اور اس وقت یہاں پر سات برس کے مشقت ہوں گے چھوٹا اور بڑا جسے ٹریبلیشن کے نام سے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اس کے بعد خداون کی بادشاہی یہاں پر برپا ہوگی ایک ہزار سال کے لیے جہاں خداون یسو مسیح اپنے تخت کو یروش علم میں برقرار کریں گے اور وہ سلامتی کا شہزادہ وہاں پر کہلائیں گے سلامتی کا شہزادہ کہلائیں گے اس وقت وہ ایک ہزار سال جو ہے ملینیا جسے کہتے ہیں انگریزی میں یا پھر لاتینی زبان میں ملینیا جو کہنے ہیں ایک ملینیا اس ایک ملینیا میں جو ہے یعنی ایک ہزار سال یعنی دس سدیاں جو سلامتی برقرار ہوگی سرور سلامتی یعنی سلامتی کا شہزادہ خداون یسو مسیح وہاں پر تخت نشین ہوں گے اس وقت یروشلم کاملن طور پر پرسکون آرامش اور سلامتی کا شہر ہوگا یروشلم یعنی سلامتی کا شہر مگر وہاں پر کوئی سلامتی نہیں صدیوں سے ہزاروں سال سے وہ جنگ و جدل اور خونہ شامی کا شہر بنا ہے وہاں پر چپکلیشے ہیں مذہبی بنیاد پرستی ہے اگر آپ یروشلم میں جائیں یہاں تک جو مسیحی ہیں ان کے بیچ میں جو درادے ہیں کہ یہ آرمینین کوٹ ہے یہ رشن کوٹ ہے یہ پھر کیتھلکس کوٹ ہے یہ ہے انہوں نے اپنے آپ میں یہ چیزیں بانٹ رکھے ہیں تو وہاں پر کوئی سلامتی کوئی ایسی یہاں تک مسیحیوں کے بیچ میں بھی نہیں ہے بھی نہیں ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھیں اور سلامتی سے رہیں مسلمانوں کو تو چھوڑیں باقیوں کو تو چھوڑیں مسیحیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر اسی وجہ سے اس شہر میں سلامتی کا شہزادہ آنی چاہیے اور وہ آنے والا ہے بادلوں پر بادلوں پر یہ سراجہ جلدی آتا ہے بادلوں پر یہ سراجہ جلدی آتا ہے وہ جلدی آنے والا ہے جلدی آنے والا ہے اور ان سب کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہے جس کا وعدہ انہوں نے جب ہم یوہنہ کی انجیل اس کے چودہ باپ کو پڑھتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہمیں لے جائے گا جہاں وہ ہے ہم وہاں رہیں گے ابت تک مگر اس فقط تک جو قہر ہے جو غصہ ہے جو کینا و بغض و عدوت ہے اس میں یہ دنیا درد زہ کی مانند درد زہ کی مانند گزر رہی ہے اسی وجہ سے ہم غصے میں ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہم غصے میں ہیں قہر میں ہیں خداون نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ قہر میں نہیں رہنا ہے یہاں تک کہ اگر ہم کسی کے اوپر قہر ہوتے ہیں غصہ ہوتے ہیں تو خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہم نے آشتی کرنی ہے اپنے دوست کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ایک انسان کے ساتھ جس پر ہم غصے ہوئے ہیں اور کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ غصہ ہمیں گناہ تک نہ کھینچے غصہ ہونا ایک مقدس غصہ بھی ہے اس کا ہونا طبیعی ہے مگر وہ غصہ ہمیں گناہ کی طرف اگر کھینچے تو ہم خداون کی حکم عدولی میں جاتے ہیں اسی وجہ سے خدا کا کلام فرماتا ہے کہ غصے نہ ہونا بلکہ خداون کی سلامتی میں آنا یہ کلپ میں بار بار آپ کو شاید ہر پروگرام میں دکھاؤں کہ جب خداون یسو مسیح فرماتے ہیں یہ یروش علم میرے پیچھے ہے جو کوہ موریا ہے جہاں پر ابراہیم نے ازحاق کے قربانی کے لیے ازحاق کو لے گیا اور وہ جگہ جہاں پر خداون یسو مسیح مسلوب ہے وہ بھی بلکل اسی حصے میں ہے میرے پیچھے تو یہ آپ غور سے سنیں کہ خداون آپ کے دل کو چھوئے میں ہر پروگرام میں میں چاہتا ہوں جو یہ سلسلہ جاری ہے خصوصا سرمن آن دا ماؤنٹ یا پھر پہاڑی آواز اس میں رکھوں گا ہر پروگرام میں چھوٹی سی کلپ ہے یا آپ دیکھیں خداون یسو مسیح نے فرمایا اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھالو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانے آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ حلکہ آمین 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 یہ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں پچھلے ہفتے میں نے توریت کے بارے میں کلپ دکھایا آپ کو مجھے در حقیقت میں اس پروگرام میں کیا نام ہے میں پچھلے ہفتے زنا کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں کہا مجھ سے یہ اشتباہ ہوئی کیونکہ سلسلوار جالی ہے میں نے غصے کے بارے میں جو تعلیم ہے وہ میں بھول گیا اور آج کے اس پروگرام میں ہم غصے کے بارے میں جو خدا ونیسو مسی تعلیم دیتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اور میں کلپ وہیں سے آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر خدا ونیسو مسی نے یہ حکم دیا یہ تعلیم دی تو آئیے وہ کلپ سب سے پہلے دیکھیں گے اور پھر میں واپس لوٹوں گا کلام مقدس میں ہم آج غصے کے بارے میں بات کریں گے تفکر کریں گے دعا میں رہیں گے کہ خدا بن ہمیں ہدایت فرمائے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا غصے کے بارے میں تعلیم تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش آتش جہنم کا سزاوار ہوگا پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے تو وہیں قربانگاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے جو نظر آپ نے لائے وہیں پہ چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر تب آ کر اپنی نظر گزران جب تک تُو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے سلح کر لے کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تُو قید خانے میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تُو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا آمین خدا ون آپ کو اپنے کلام کے وسیلے سے برکت عطا فرمائے ہم یہاں پر کیا پڑھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں اس چیز کا کیسے فرمان دیتا ہے آئیے پھر سے یہ غور کرتے ہیں تم سنچکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا یعنی توریت میں غصے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا یہ کتاب اس کے اصلی معنی کیا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آتش جہنم کا سزا وار ہوگا خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیحیت مذہب اور دین سے پرے ہے مسیحیت میں اگر کسی نے آپ پر غصہ کیا یعنی ایسا غصہ کیا جس سے اس کی آواز نکلی یا پھر انہوں نے کوئی پتھر اٹھا کر آپ پر پھینکا یا کوئی اور چیز کیا مگر خدا بنی اس مسیحی کہتے ہیں کہ یہ دل کی بات ہے روح کی بات ہے روحانی بات ہے یہاں تک کہ اگر ہم اپنے دل میں بھی کسی کے خلاف غصے ہوتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے خدا کی کلام میں ہم یہ واضح طور پر یہاں پر پڑتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو احمق کہیں گے تو بھی ہم آتش جہنم کے سزاوار ہوں گے تو جو کچھ ہماری موں سے اگلتا ہے اس کا دھیان ہمیں دینی چاہیے پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری جو قربانی ہے جو عبادت ہے جب ہم آ کر عبادت کرتے ہیں کلیسیہ میں آتے ہیں یا اکیلے میں عبادت کرتے ہیں تو ہمیں غور کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی کھوٹ تو نہیں غصہ تو نہیں ہم قہر میں تو نہیں پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا تب آ کر وہ قربانی گزران خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی غصہ ہے اور ہم نے پہلے اس پر دھیان دی کہ ہم سب آدم اور ہوا کے فرزند ہیں اولاد ہیں ہم سب آدمی ہیں اسی وجہ سے ہمیں آدمی کا نام دیا گیا ہے مین کائنڈ کا نام دیا گیا ہے ہیومن کائنڈ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ ہم سب فرزندان آدم اور ہوا ہیں تو اگر کسی کو ہم سے کوئی شکایت ہو اگر ہم نے کسی کی دل آزاری کی ہے کسی پر غصے ہوئے ہیں اور ان کو ہم سے شکایت ہے تو ہماری جو عبادت ہے وہ مقبول خدا نہیں ہوگا ہماری جو عبادت ہے وہ در حقیقت میں صاف دلی سے نہیں ہے ہمیں کیا کرنی چاہیے سب سے پہلے جا کر اگر ہم نے کچھ غلطی کی ہے تو ہمیں اس کے معافی مانگنی چاہیے اپنے بھائی سے اے بھائی تو کیوں غصے میں ہے اے بھائی تجھے کیا شکایت ہے میں نے کیا وہ غلطی کی ہے جس کی بنیاد پر آپ مجھ سے مکھر گئے ہو یہ دوستی یہ سلحہ سب سے پہلے ہونی چاہیے اس کے بعد ہمیں آ کر عبادت کرنی چاہیے خدا ونگی یہ ہے اس کے معنی جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد سلح کر لے کہیں احسانہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تُو قید خانے میں ڈالا جائے میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کرے گا وہاں سے ہرگز نہ چھوٹے گا یہاں پر جو عدالت ہے وہ ضمیر کی عدالت ہے وہ جو سپاہی ہے وہ بھی ہمارے ضمیر میں ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم مقروض ہیں کسی کے تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ دی گئی ہے جب تک تُو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے جب تک یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ جا کر اپنے اس بھائی سے سلح کرو جس کو آپ سے کوئی شکایت ہے جب تک یہ ممکن ہے کر لو کیونکہ اگر وہ وقت گزرا تو اگر یہ مسئلہ ہمیں اپنے جکڑ میں مضبوطی سے رکھا اور گناہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر ہم چاہیں کہ جھوٹ سے لوگوں کے سامنے ریاکاری میں کہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے جب کہ باطن میں ہم ویسے ہیں تو یہ بڑھتی چلی جائے گی اور ہمیں اپنے زنجیر جگڑ کر رکھے گی اسی وجہ سے لازم ہے اس سے پہلے کہ ہمیں کوڑی کوڑی ادا کرنے ہوں اس سے پہلے ہمیں سلح کرنی چاہیے اپنے بھائی سے کیوں یہ دو ایک ساتھ دی گئی ہے جب تک تو اپنے مدعی یا پھر پس اگر تو قربانگاہ پر اپنی نظر گزرانتا اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے یہ بھائی کون ہے وہی مدعی ہے جس کے بارے میں خدا ملی مسیح پچیس آیت میں کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی ادائیگی ہونی چاہیے تب آ کر ہم نے خدا کے حضور اپنے نظر گزران نہ ہے اور اسے عبادت کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ کرنی چاہیے یہ لازم ہے ہمارے لئے کہ ہم یہ کریں آدم ہوا کے فرزندوں کے بارے میں اگر ہم پڑھیں قائن اور آبل کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان سب برائیوں کا غصہ جو قہر ہے جو قدورت ہے قدورتیں ہیں ہمیں جو مذہب پرستی دین پرستی نجات پرستی کے نام پر جھگڑے ہیں اس وقت یہ سب کے سب کا جڑ جو ہے وہی نافرمانی ہے جس کا آدم اور ہوا نے باغ ادن میں خداون کے خلاف کیا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا خدا نے ان کو باغ ادن سے جہاں پر وہ سکون میں تھے خداون کے ساتھ تھے خداون کی سکونت میں تھے وہاں سے وہ باہر ہوئے اور باہر ہونے کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں خدا کے مقدس کلام میں اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خداون سے ایک مرد ملا ہے ایک مرد پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہ اور قائن کسان تھا چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیعہ خداون کے واسطے لایا یعنی قربانی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے باغ ادن سے نکل کر کیونکہ سب سے پہلے خداون ہی نے قربانی کی کہ ایک حیوان کے چپن کو یا پھر خال کو خال سے آدم و ہوا کے لیے پوشاک بنائے وہ سب سے پہلی قربانی تھی کہ خداون نے خود کیا اور اس کے بعد جو قربانی ہے یہاں پر انسان کے دل کے چرک دل کے جو میل ہے اس میں سے نکلتا ہے دیکھیں سب سے پہلی قربانی باغ ادن کے باہر اور حابل یہاں پر لکھا ہے کہ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا حدیعہ خداون کے واسطے لائے اور حابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے جو سب سے پاک یا پھر معصوم ہیں ان میں سے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا حدیعہ لائے اور خداون نے حابل کو اور اس کے حدیعے کو منظور کیا پر قائن اور اس کے حدیعے کو منظور نہ کیا کیوں نہ کیا ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے دل میں محل تھا اس کے اس لیے کہ قائن نہایت غزب ناک ہوا اور لکھا ہوا ہے کہ منظور پر قائن اور اس کے اس حدیعے کو منظور نہ کہ اس لیے قائن نہایت غزب ناک ہوا کس پر غزب ناک ہوا جس کے حضور اس نے اپنی قربانی کو لایا تھا اگر خداون نے منظور نہیں کیا تو اسے اپنے دل کی چرکی جو ہے وہ میل کو پاک کر خداون کے حضور معافی مانگ کر دوبارہ وہ قربانی کر سکتا تھا مگر نہیں اس کی بجائے قائن نہایت غزب ناک ہوا قہر میں آیا غصے میں آیا آگ بگولہ ہوئے اور اس کا موں بگڑا بہت بگڑا اور خداون نے قائن سے کہا تو کیوں غزب مقبول نہ ہوگا اگر تو بھلا کرے گا تیرے دل میں کوئی میل نہیں تیرے دل میں کوئی چرکی نہیں تیرے دل میں کوئی غصہ نہیں تیرے دل میں جو ہے تیرا دل جو ہے وہ پاکیزہ ہے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا اور اگر تو بھلا نہ کرے گا تو گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ خدا بن ایک راستہ بھی ہمیں دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ گناہ کے غلام نہ بن غصے میں ایسا نہ ہو کہ تو گناہ کر بیٹھے یہاں پر واضح ہے غصے میں ایسا نہ ہو کہ تو گناہ کو کچھ کہا یہاں پر صرف یہی نہیں کہ خدا پر وہ غصے ہوئے بلکہ اپنے بھائی پر بھی غصہ ہوا خدا کے حکم کو بھی نہیں مانا جیسا کہ خدا بن نے کہا پر تو اس پر غالب آ خدا بن یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھ گناہ جو دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے گناہ کی اشتیاق کیا ہے کہ وہ ہمیں اپنی غلامی لے گناہ کا اشتیاق انسانوں کے پیچھے اس لیے ہے کہ ہمیں اپنی غلامی میں لائے اور خدا سے دور کرے خدا کے احکام سے دور کرے اسی وجہ سے خدا بن یہاں پر پہلے سے ہماری توجہ وہ لانا چاہتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ دروازے پر دبکہ کمین پر ہے کمین گاہ میں ہے مورچے میں ہے کہ کب ہم پر لپکے ایسا ہے پر تو اس پر غالب آ مگر خدا بن فرماتا ہے کہ ہمیں غالب آنی چاہیے گناہ پر کس طرح ہمیں خدا بن کے حضور آ کر حلیمی کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے جو قربانی ہم خدا بن کے حضور لاتے ہیں وہ ہماری دل کی پاکیزگی سے ہو نہ کہ اس لیے ہو کہ بھئی میں اس لیے قربانی چڑھاتا ہوں کہ لوگ مجھے دیکھے کہ دیکھو میں نے کیا کیا ہے اور میں کہتا ہوں آپ سے کہ جیسا کہ کتاب مقدس میں مکتوب ہے قائن نے قائن نے جو لایا قربانی وہ اس کی دل کی نادرستی سے بلکہ وہ اپنے بھائی کو چڑھنے کے لیے تھا تاکہ اسے کہے کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں دکھاوے کے لیے خدا بن نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا حابل نے اپنے بھائی سے سیکھ کر سیکھ کر کہ ہاں ایک خدا بند ہے اس کے حضور میں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے بھائی سے سیکھا اسی بھائی سے جو اپنے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف قدورت رکھتا تھا مگر پھر بھی اس بھائی نے اس سے خوبی یہ کہ قربانی کرنا سکھایا خدا بن کے حضور تقدیم کرنا سکھایا مگر جو کیا اس نے دل کی پاکی زگی سے کیا اسی وجہ سے خدا بن اس کے قربانی قبول کی مگر قائم پر گناہ غالب ہوا اسے گناہ پر غالب ہونی چاہیے تھی جیسے کہ خدا بن نے خدا بن نے فرمایا ہے مگر گناہ اس پر غالب آیا کیونکہ وہ قہر سے بھر گیا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیرا مو کیوں بگڑا ہے تو کیوں غزب ناک ہوا ہے اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا مسیح فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل میں کسی کے خلاف گناہ کرتے ہو تو وہ گناہ ہے عملی طور پر گناہ ہے یہ نہیں کہ آپ کسی کو تھپڑ مارو وہی ہے اگر آپ اپنے دل میں سوچو کہ کسی کو تھپڑ مارنا ہے تو وہ گناہ ہے اپنے دل میں کسی کی برائی کرنا وہ گناہ ہے مو میں اپنے مو کو دکھانا کہ ہاں میں ہنس رہا ہوں اے رے آپ کیسے اچھے بندے ہیں مگر دل میں چھوڑیاں ہوں ان کے خلاف تو خداوند یہ فرماتے ہیں ہمیں اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے دھوکہ دی یہاں پر دھوکہ اپنے چھوٹے بھائی کو دھوکہ دینا کھیت میں تھے تو یوں ہاں کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہا ہے اس نے کہا مجھے اس پر حاوی ہوا اس کو گناہ پر غالب آنی چاہیے تھی اپنے دل کو پاک کر کہ خداوند کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھے مگر کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حلیم نہیں کیا اس لیے یہ گناہ گناہ جو ہے گناہ کے دلدل میں وہ پھنستہ چلا گیا یہاں تک کہ اس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دے کر کھیتوں میں اسے قتل گر ڈالا اور پھر پھر بھی وہ خدا پر غصے میں ہے تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہا ہے اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا معافظ ہوں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اپنے رب کے حضور یوں زبان درازی کر کے پھر اس نے کہا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے اور اب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا مو پسارہ کے تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب ہو گا میں نے ٹک ٹاک میں ایک ویڈیو دیکھا پاکستان میں ایک پاکستانی کا ویڈیو ٹک ٹاک میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم دین پرستی خدا پرستی کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں مگر در حقیقت میں ہمارے دل میں جو میل ہے ہمارے دل میں جو گندگی ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس میں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں پھنستے ہی چلے جا رہے ہیں اور بمشکل ہم اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اس میں سے میں یہ ویڈیو بھول گیا ہوں کہیں پر میں نے سیف کیا تھا اسے مگر اس میں یہ ہے کہ ایک طرف ہم خدا پرستی اور دین پرستی دیانتداری کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف رشوت ستانی ہر چیزوں میں ملاوت یہ سب کچھ کر کے کیا ہم اس سے خدا کو خوشنود کر سکتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکل نہیں اسی وجہ سے خدا ونیسو مسیح نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم نے غصہ نہیں ہونا ہے ہم نے غصہ نہیں ہونا ہے کیونکہ کیونکہ اگر ہم اپنے دل میں بھی کسی کے خلاف غصے ہوتے ہیں تو ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں اگر ہم مسیح نجات یافتہ ہیں تو اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں جب کہ خدا نے ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ ہم نے ایک مثال قائم کرنی ہے لوگوں کے بیچ میں کیونکہ ہم جو ہیں خدا ون کے بندے ہیں خدا ون کے سفیر ہیں اس دنیا ہم خدا ون کی طرف سے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اس کی مرضی کو اس دنیا میں اپنی زندگی سے کیا خوب یہاں پر ہمیں درس دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں پہلے باپ میں یعقوب کا عام خط جو ہے پہلے باپ اس کے انیس آیت سے اگر میں پڑھوں تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے اے میرے پیارے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرہ اور قہر میں دھیمہ ہو جلدبازی میں کچھ نہیں کرنا ہے ہم نے جلدبازی میں کچھ کہنا نہیں ہے جلدبازی میں ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے اے میرے پیارے بھائیو یہ بات تم جانتے ہو پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرہ اور قہر میں دھیمہ ہو کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راستبازی کا کام نہیں کرتا کیونکہ انسان کا قہر جو ہے خدا کی راستبازی کا کام نہیں کرتا پس یہ کیا کرتا ہے اس کے خلاف خداون کی راستبازی کے خلاف عمل کرتا ہے جب ہم قہر میں ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو اپنے سے دور کر یعنی قہر ہونا کسی پر غصے ہونا کسی کے خلاف دل میں قدورت رکھنا نفرت رکھنا یہ وہ گندگی ہے جسے کتاب مقدس یہاں اردو زبان میں نجاست ہم پڑھتے ہیں اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلے کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے اور وہ ہے یہ کلام اور وہ ہے یہ کلام خداون ہمیں حکم فرماتا ہے کہ ہم نے ان بدیوں کو قدورتوں کو ان نفرتوں سے کو اپنی زندگی سے باہر پھینکنا ہے دور پھینکنا ہے خداون کے حضور آنا ہے حلیمی کے ساتھ اپنے بھائی کو بخشنا ہے اگر کوئی ہم پر غصے ہوتا ہے اس کو بخشنا ہے بلکہ ہمارے لئے مسیحیوں کے لئے تو یہاں تک حکم ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنا ہے اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنا ہے یہ ہم متیہی کی انجیل اور اس کے پانچ باب میں ہم پڑھتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے دشمنوں کے ساتھ بھی ہمیں قدورت نہیں رکھنی چاہیے غصے نہیں ہونی چاہیے تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے اداوت لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو نفرت نہ کرو غصے میں نہ ہو ان کے خلاف بلکہ ان کے لئے دعا کرو کہ خدا بن ان کی زندگی کو تبدیل کرے اگر وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں اگر وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اگر وہ ہمارے مو پر تھوکتے ہیں اگر وہ ہمیں مرتد کہتے ہیں جیسے بہت سے میرے مسلمان بہن بھائی ہیں جو مجھے مرتد کہتے ہیں مرتد کے معنی ہے رد کیا ہوا یعنی اس کے ساتھ کھانا پینا سب کچھ حرام ہے نجاست کی معنی ہے مگر میرا رد عمل ان کے لئے کیا ہونی چاہیے میں ہمیشہ فون کارلز مجھے آتے ہیں اور ہمیشہ مجھے گالی گلوچ نکالتے ہیں آپ نے کامنٹس میں کئی بار اس پروگرام میں پڑا ہے جیسے کہ وہ گالی گلوچ نکالتے ہیں مگر میرا رویہ ان کے لئے کیا ہونی چاہیے مغفرت کی میرا رویہ ان کے لئے کیا ہونی چاہیے پیار اور محبت کی بخشش کے ان کو بخشنا ہے خداون کے فضل کو اپنی زندگی سے دکھانا ہے ان کو غصے اگر وہ ہوتا ہے تو میں نے غصہ نہیں ہونا ہے گالی اگر وہ نکالتا ہے تو میں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا بلکہ دعا سے دینی ہے بد دعا سے نہیں دعا سے محبت سے دینی ہے کیا لکھا ہوا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے اور آپ ان سے محبت رکھیں یہ بہت ہی مشکل ہے مگر خدا کا حکم یہی ہے میرے لئے کہ ہم نے محبت کرنا ہے اور خداون نے ایک ہی شرط یہاں پر کیا آپ مسیحی ہیں اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ شاید آپ خدا کے فرزن نہیں شاید آپ نے خداونی اسو مسیح کو آپ تک جانا نہیں شاید آپ کلیسیہ جاتے ہوں مگر اس پر عمل نہیں کرتے تو شاید آپ خدا کے فرزن نہیں ہو کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے یعنی فرزند ٹھہرو کیونکہ وہ اپنی اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے یکسان اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینہ برساتا ہے یکسان کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہاری کیا انجر ہے کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہوئی کو سلام کو کرو جو تمہیں سلام کرتے ہیں جو تمہاری بلائی چاہتے ہیں تو کیا زیادہ کرتے ہیں کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ کامل ہے اس کی کاملیت خدا کی کاملیت کیا ہے ہم خدا کے دشمن ہم گنہگار وہ قدوس ہم برے وہ بھلا مگر پھر بھی اس نے ہم سے محبت رکھی اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے خدا وندی اسو مسیح کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے قربان ہوں اور اس قربانی کے وسیلے سے اس کے خون کے بہنے سے ہمارے لیے وہ کفارہ ثابت ہو اور ہمیں پاک کر کے خداون کے حضور تقدیم فرماتے ہیں یہ ہے مسیحیت یہ ہے مسیح کی طرح زندگی گزارنا اور پھر ہم امثال سلیمان میں کیا خوب پڑھتے ہیں خداون ان کو جو قہر میں ہے جو غصے میں ہے کیا فرماتے ہیں احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے وہ جلدباز ہے لیکن دانا جو شخص دانا ہے جس شخص کو اس کتاب مقدس کی دانائی حاصل ہے دانائی سے مراد ہے جاننا سمجھنا پوری طرح سے اس میں مگن ہونا لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے اپنے قہر کو پی جاتا ہے کسی نے ہمارے خلاف گناہ کیا تو آسان ہے کہ ہم بھی غصے ہوں تھپڑ کا جواب تھپڑ سے پتھر کا جواب اینٹ سے یہ بہت آسان ہے مگر اس میں کوئی حل نہیں ہے حل مسالمت نہیں ہے اس میں حل مسالمت کیا ہے دانا قہر کو روکتا اور پی جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس شخص کے دل میں ہم ایک بیج بوتے ہیں کہ بھائی تم نے تم نے اپنے قہر کو پینا ہے چاہے ہم پر کچھ بھی وہ کیوں نہ کرے ہمیں آرام بیٹھنا ہے ایک بہت بڑے مجلس میں مجھ پر ایک بار حملہ ہوا اور یہ حملے مسیح بھائیوں نے کیا مسیح بہنوں نے مجھ پر کیا مگر ایک شخص ان کا نام آرلی ہے میں ان کا پورا نام نہیں کہنا چاہتا وہ آ کر میرے پاس بیٹھے وہ کینیڈا کے ہیں بہت ہی خدا سے خوف رکھنے والے بندے ہیں اس نے مجھ سے آ کر کہا خاموش بیٹھنا ہے میرے کان میں اس نے دھیمے آواز سے خاموش بیٹھا کچھ نہیں کہنا ہے جنہوں نے یہ گناہ میرے خلاف کی ایک سال کے بعد ان کے لیڈر نے آ کر مجھ سے معافی مانگی اور میں نے اسے اسے دعوت کیا کہ آپ میرے پروگرامز میں آ کر گواہی دیں اور اس کے بعد میرے کئی پروگرامز میں انہوں نے خداون کا کلام بھی رکھا کیا ہوتا اس دن اگر میں غصے میں ہوتا ان کے خلاف میں بھی غصے میں ہوتا تو میں اپنے اس بھائی کو کھو دیتا وہ بھائی آج تک میرا احترام کرتا ہے اور خداون کی خدمت میں مگن ہے وہ اس لیے کہ ایک بندے نے آ کر میرے سامنے بیٹھ کر میں نے بھی غصہ نہیں ہونا تھا کیونکہ میں نے خداون کی کلام سے سیکھا تھا یہ اپنے تجربے میں مگر ہمیں چاہیے کسی اور بھائی کی ہمدلی تاکہ وہ ہمیں تسلی دے کر کہے کوئی بات نہیں غصے میں نہیں ہونا ہے اور اس طرح میں نے اس بھائی کو اپنے لیے جیتا اسی وجہ سے خدا کا کلام فرماتا ہے احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے اور بائیس آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں قہر قہرالودہ آدمی قہرالودہ آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غزبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے اگر ہم غزب میں ہوتے ہیں تو گناہ تو ہم کرتے ہیں قہر ہونے ہی میں غزب میں آنے ہی میں مگر ہم اس کو دوبالہ کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی ہم گناہ گناہ کی دعوت دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں دوسروں کو خداون کے فضل محبت شفقت کی رحمتوں کی دعوت دینی ہو نہ کہ قہر اور ان چیزوں کے بھائی نے ایک پیغام چھوڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو سنیں بہت دیر سے آپ کی طبیعت کی کرتی ہے موسم میں حلو اسلام بھائی امدریاز بھائی کیا حال ہے آپ کا آپ کی کیا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے کافی دن ہو گئے میں نے اب سے بات نہیں کیا اس کو میزرس نے کیا اور خداون آپ کو بہت برکت ہے آپ کی طبیعت کی کرتی ہے کیسے موسم ہے اور اچھکا کو کرسمس کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی اور جہاں پی آپ جائے خداون آپ کی حفاظت ہونے کے بانی کرے اور خداون آپ کے ساتھ ہو آپ کے بچوں کے ساتھ ہو آپ کے فیملی کے ساتھ ہو اور مہین دریاز میلے دعا کرو میرے ائر فورس کے اندر اپلائی کیا ہوئے جوب کے لئے معذور کے طرف سے میرے ایک ٹانگ خراب ہے سن کوٹر کے لئے میرے دعا کرو کلیسیاں کے دیئے بھی اور کلیسیاں فسٹروں کو کہنا میرے دیوڈ بھائی کیلئے دعا کریں مجھے اچھی سے جوب مل جائے اور خداون آپ کو بہت برکت ہے اور میں بہت بڑی گواہی ہوگی اور خداون ہر انسان کی سنتا ہے میرا خداون پر امان ہے خداون میری دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا اور میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں دن رات اور آپ میرے لئے بھی دعا کریں اور میری جوب کے لئے بھی دعا کریں میں بہت پریشان لیتا ہوں اور خداون آپ کو برکت دے اور وہ کی فیملی کو برکت دے یسوس پسی کے نام سے مانگ تو آمین 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 بہت شکریہ بھائی خداون آپ کو برکت دے اور میں ضرور آپ کے لئے دعا کرتا رہوں گا کیونکہ میں چھٹیوں میں تھا تو اس وجہ سے بہت سے فون کارلز آیا اور میں ان کو نہ لے سکا اب ایک ایک کر کے میں فون کارلز کو لیتا رہوں گا تو خداون آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ میرے لئے بھی دعا کرتے رہیں اور میں ضرور آپ کے لئے بھائی صاحب دعا کروں گا جواب کے لئے اور جو دوسرے مشکلات ہیں خداون میں بھائی صاحب کے لئے دعا کرتا ہوں خداون تو اپنے سائے رحمت ان پر رکھ تو دوسروں کے دلوں میں فضل ان کے لئے رکھا ہے خداون جہاں پر بھی وہ اپلائے کرتے ہیں کامکاج کے لئے جو مشکلات ہیں خداون تو ان کی مشکل کو شائع کر خداون ییسو مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین ایک اور پیغام ہے مسیح جی اسلام تے جی مسیح جی اسلام جی کی آلے جی ٹھیک ہو کارولے سپری ڈھاکنے دوسرے اپنا سناو دوسرے ٹھیک ہو خداون تو ان تا رساتے خداون تو ان برکت دے قدوس 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 نربان خدا زمین اس پاندے مالک اور خالے میں اپنی دل دی گھرائیانا توارے کو لائے سنا سن تواری تعریف کرنا تواری حمد کرنا تواری سنا کرنا اور توارے نابنے جلال جنے والا اپنی دل 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 د موسیقی 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 یہاں ساڑھی دو ہوتے جواب دندہ سی او سیسو کو لائے آمین آمین خدا ون آپ کو برکت دے بھائی میں مشکور ہوں خدا ون کا آپ کی دعا کے لیے واقعی طور پر ہمیں دعا کرنی چاہے اسی طرح میرا پروگرام ختم ہونے کو جا رہا ہے مگر میں چاہتا ہوں کچھ کامنٹس پڑھوں بھائی اصیل جو ہیں وہ محبت بیچتے ہیں اور پھر بہن عطیہ انایت بھیجتے ہیں خدا ون آپ کو برکت دے اور ایک یہاں پر بھائی ہے یہ بھائی عرب ہیں انقدر دروغ میں گوئی خجالت نمی کشید واقعا آدم مشرک انسان پرست فارسی حرف زدانہ تمام شد اردو کرتا ہے کرتا ہے میکنی دوہ دروغ گوئی یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ فارسی میں کیوں بات کرتے ہو اب اردو میں بات کرنا شروع کیا ہے یہاں پر ان کا دل جو ہے یہ جو ہے مجھے جھوٹا کہتے ہیں یہ مجھے مشرک کہتے ہیں اور یہ مجھے بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں تو میرا رویہ ان کے لئے کیا ہونی چاہیے محبت کا اور مغفرت کا ان سب کے لئے میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں اور بھی کامنٹس ہیں ان کامنٹس کو ضرور پڑھیں میرا پروگرام کیونکہ یہیں پر ختم ہونے والا ہے اور ان کامنٹس کو ضرور پڑھیں اور ان کے لئے دعا کریں خداون آپ سب کو برکت دے اور اپنی سلامتی میں رکھیں آمین موسیقی موسیقی موسیقی